اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ دی خیریت سے ہوں گے اور آج ہے سنڈے مارننگ صبح صبح کا ٹائم ہے تو میں نے نماز پڑھ کے پاری ہوئی ہوں تو میں نے کہا چلیں کچن میں چلتے ہیں اور آج سنڈے ہے اور موسن تھوڑا سا چینج ہو گیا تو سپیشل سی کشنہ اشتے کی دیاری کرتے ہیں یہ جو ناشتہ میں بنانے لگی ہوں اس کو تیار ہونے ٹھیک ٹائم لگ جاتا ہے تو میں سبح سبح بنانے لگی ہوں آج پائے ناشتہ میں تو یہ میرے پائے ہیں میرے پاس اور کلو تو اس میں میں کوکر میں پانی رکھا ہے دو لیٹر پانی اس میں میں نے دالا پانی کھلا ہوگا تو یہ اچھے سے گل جائیں گے تو اس میں پانی گرم ہو جائے تو اس میں یہ پائے ڈال دینا ہے اور اسے چالیس منٹ کے لیے ویٹ لگا دیں گے اور چالیس منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے تیار کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ میں نے کوکر کھولے تو اتنے اچھے پائے گل چکے ہیں دیکھیں اور ان کی جخنی بھی یہی اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ اچھے سے گل گئے ہیں پیاز اچھے سے کٹنگ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے باریک باریک تو یہ اس میں ڈال آئل میں رکھتی ہے اوپر آئل ڈالتی ہوں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے پیاز ڈال لیتے ہیں سارے ایسی میں یہ ٹرماٹر ڈال کے کر لیتے ہیں چاپ اس کا مسالہ جتنا اچھا ہو مرچس میں ڈالیں گے کٹنگ کر کے وہ ٹرماٹر ہو گئے ہیں اتنے اچھے تو اب میں ساتھ ہی اس میں ڈالنے لگی ہوں گے ٹرماٹر اور ایک سبز مرچہ یہ گرینڈ ہوگی ہے اچھا سا مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں لیسن ڈال لیں گے لیسن ڈال دیں گے سارے مسالے نکال لیں گے اس میں جائے گا یہ لال مرچ حلدی چھوڑا سا کورما مسالہ اور دھنیا نمک اور یہ بادبان کی پھول اس کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا کشبو کے لیے سپرائی ہو گئے اب اس میں ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں یہ مسالے دیکھیں اگر اس طرح ٹماٹر ڈالیں تو بیاز اور کوئی مسالہ اتنا تائم نہیں لگتا اور اچھا سا ہو کیونکہ جو شوربی والا سالن ہوتا ہے اس میں جتنا مسالہ اچھا ہوگا تو سب ہی گریبی اور شوربہ اچھا بنکا ہے تو یہ شوربی والا ہی رکھنا ہوتا ہے اس سالن تو اس لیے اسے اب مسالہ اچھا سا بنکا ہے آئل اوپر سے ایک مانچ میں اچھی سی بنائی کرنی ہے اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ چوپائے ہیں یہ اور اس اچھی سی بنائی کر لیتے ہیں تو بہت اچھی گلے میں پائے لیتے ہیں اور ان کی بھی اچھی سی بنائی کریں گے اور پھر ساتھ ہی جو ان کی یخنی پڑیاں یہ اس کے اندر ڈالیں گے اور پانی نہیں ڈالیں گے اسی سی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اتنے اچھے جتنے زیادہ گلے میں ہوں تب ہی یہ مزے کی بنتے ہیں اس کی اچھی سی بنائی ہو گئی ہے اور مسالہ دیکھیں کس طرح تیار ہو گیا ہے اس کا کلر ہی چینج ہو گیا اتنی بنائی کیا ہے میں نے تقریباً آٹھ منٹ اس کی اور اب یہ جو جخنی ہے یہ میں ڈال دوں گی اس میں اور بس اسے دو تین وائل آئیں گے تو بس تھوڑا سا اس میں یہ یخنی ہو جائے گی تو پھر اسے بس یہ دس پندرہ منٹ میں اب سالان تیار ہے کیونکہ یخنی اس میں ڈالی ہے پانی نہیں ڈالا تو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں بس یہ اب تیار ہوتا ہے تو سالان جو ہے یہ دس منٹ کے بعد تیار ہو گیا ہے تو اسے میں لاؤگے میں ڈالے لگی ہوں اور موسیقی 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 موسیقی